یہ چلے گیند باز دو گیندے تین رن اور اس بار پھر سے یہاں پر ڈاٹ بال اور اب دباؤ دگنا ہو گیا ہے کیونکہ ایک گیند تین رن ایک گیند تین رن ایک ڈاٹ بال اور میچ سماپس کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی بھی اور یہاں پر کھیل دیا ہے لگتا ہے دو رنسانی سے پورے کر لیں گے فیلڈر بال کے پیچھے اور یہاں پر دو رنسانی سے پورے کر لیا اور دوڑ گئے ہیں شاید تیسرا رن بھی بورا کر لیا ہے اور اس میچ کو جیت لیا ہے یہاں پر میچ کے ہیرو بن چکے ہیں یہ دیکھئے بہت زبردست مقابلہ اور یہ یلگار ہے ہلو اینڈ ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں ایچ پی ایس ایل یوٹیوب چینل اور ابھی میں کھڑا ہوں شملہ گرامین کے بہت ہی سندر میدان میں جو کی ہے کریالی میں تو تھوڑی دیر میں یہاں پر ایک بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے سیمی فائنل مقابلہ اور یہ ویلیج ٹورنمنٹ ہے اور یہ مقابلہ ہونا ہے ٹیم بثلاوک اور ٹیم کوگی کے درمیان ڈالز جیت کر ٹیم بثلاوک پہلے بلے بازی کرنے اتر رہی ہے اور وہیں دوسری اور ٹیم کوگی کشتر اکشن کرنے تو کہیں جائے گا نہیں بنے رہی ہے اس چینل پر سلامی بلے باز پچھ پر موجود پہلا اوبر لے کے آئیں گے کھیم چند ٹیم کوگی کس اوپنر گیند باز اس میچ کو آگا اور یہ چلے میچ کی پہلی گیند اور اٹھا کر کھیلا ہے پیچھے فیلڈر موجود ہے پہلی گیند پر کھاتا کھلا اور یہ دوسری کے اٹھا کر کھیل دیا ہے اسے پاؤنڈری لائن سے باہر چار رنوں کے لیے بول گندی تھی لیکن فائدہ نہیں اٹھا پائے بلے باز اور یہ اگلی گیند اس بار بول ہوا میں کھلاڑی اس کے نیچے اور یہ ایک آسان سا کیچ اور پہلی سفلتہ ملتی ہوئی ٹیم کوگی کو اگلے بلے باز آ رہے ہیں پرمود اس بار آگے کھلایا ہے پیچھے فیلڈر موجود ہے ایک رن لینے سے نہیں روک پائیں گے سچین اور سٹمپ سے کافی بہار بول وائیڈ لیکن سٹمپنگ پر پورا فائدہ اور سٹمپ آؤٹ ہو چکے بلے باز دوسری سفلتہ ملتی ہوئی اسی اوبر میں یہ اس بار لیکسٹم سے چھوٹتی بول اور یہاں پر کیچ آؤٹ کی زوردار اپیل ایمپائر پر دباؤ جاری لیکن ابھی ایمپائر میں تھوڑی سی منترنا چلتی ہوئی نرنے ابھی نہیں آیا ہے اور اپیل کو خارج کر دیا ہے پہلے اوبر کی سمارتی پر سکور ہے آٹھ شن جس میں کی دو وکٹوں کا پتن بھی ہوا ہے اگلا اوبر لے کے آئے ہیں راجش سامنے ہے پرمود یہ چلے اس بار بھی آف سٹم سے کافی بہار وائیڈ اور اس بار اٹھا کر کھیلا ہے پیچھے فیلڈر موجود اور یہاں پر کیچ آؤٹ اور تیسری سفلتہ ملتی ہوئی ٹیم کوگی کو پرمود واپس جاتے ہوئے اگلی گین شاشی کے لیے شاشی نے اسے کھیل دیا ہے پیچھے فیلڈر موجود نہیں اور آسانی سے چارن مل جائیں گے کافی روم ملا تو چارن اور پور فائدہ اٹھایا ہے اور یہ چلے راجش اگلی مرتبہ رویندر کے لیے رویندر نے اسے اٹھا کر کھیلا ہے پیچھے فیلڈر تو موجود موجود تھے لیکن میس فیلڈ ہوا اور میس فیلڈ کا یہاں پر چارن بھگتنا پڑے گا خامیازا یہ چلے راجش اگلی مرتبہ اس بار بھی کافی روم دیا ہے پیچھے فیلڈر موجود ہے میسٹر پنک کج تین رن ضرور بچائے ہیں نہیں تو یہاں پر ایک رن رن لینے سے نہیں روک پائیں گے دو اوور انیس رن جس میں کی تین وکٹو کا نقصان بھی ہو چکا ہے تیسرے اوور کی شروعات یہ چلے آشو رویندر کے لیے اور رویندر نے اسے سامنے کھیلا ہے ایک رن لینے سے نہیں روک پائیں گے جب تک بال آئے گا اور یہاں پر آنکھوں میں دو رن چھوڑا لیے یہ چلے رویندر کے لیے آشو اس بار پٹ کیوی گیند اور اٹھا کر کھیل دیا ہے جب تک فیلڈر آئیں گے اور یہاں پر چار رن کافی اچھی بلے بازی اس بلے بازی اور یہاں پر سلوہر گیند بازی سلوہر گیند کا پردرشن اور بلے باز کو چکایا بائز کے روپ میں ضرور رن آیا ہے یہاں پر اگلی گیند سامنے رویندر اس بار رویندر نے اٹھا کر کھیلا ہے پیچھے فیلڈر تو موجود ہے لیکن ایک رن لینے سے نہیں روک پائیں گے گراؤنڈ بڑا ہے سنگلز کی کمی نہیں ہے چار اوروگ اس مابتی پر سکور ہے 33 رن جس میں کی تین وکٹوں کا نقصان بھی ہوا ہے اور ابھی تک سب سے اچھا اور گھٹا ہے یہ ٹیم کوگی کے لیے اسی بیچ یہاں پر ڈرنکس بریک اگلی مرتبہ چلے شرشی کے لیے اور شرشی نے اٹھا کر کھیل دیا ہے پیچھے فیلڈر موجود ہے لیکن جب تک بول آئے نہیں روک پائیں گے پیلڈر وید پرکاش پول گئی سیدھی چار رنوں کے لیے یہ چلے راجی شرگلی مرتبہ شرشی کے لیے شرشی نے اٹھا کر کھیل دیا ہے اسے پیچھے فیلڈر موجود اور یہاں پر کیش ڈراؤپ ہو چکا ہے اتنا آسان تو نہیں تھا لیکن پھر بھی دو رن ضرور بچائے ہیں دو رن سنگل کے آئے ہیں تو شاید اگر شرشی کو جیوندان ملا ہے دیکھتے ہیں جیوندان کا کتنا فائدہ اٹھا پائیں گے اس بار بول ہوا میں اور ایک آسان سا کیچ راجیش کے ہاتھوں میں تو شرشی کو واپس جانا ہوگا اگلے بلے باز آئے ہیں پنکج یہ چلے راجیش پنکج کے لیے پنکج کافی اکرامک بلے باز دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ آتے ہی بڑا پریاس کرنے کا بڑا شوٹ کھیلنے کا پریاس رہا ہے ان کا تو پہلی گیند پر ایک رن ضرور ارجت پانچ اوڑوں کی سمافتی کے بعد اس ٹیم کا سکور ہے بیالیس رن جس میں کی چار وکھٹے بھی کھو چکی ہے بتلاو کی ٹیم آشو چلے پنکج کے لیے اور اٹھا کر کھیل دیا ہے اسے پیچھے فیلڈر موجود لیکن ان کے سر کے اوپر سے چھے رنوں کے لیے اس بلے باز نے تو اس اوڑوں میں پچاس کا آنکڑا ضرور چھو لیا ہے ٹیم نے یہ چلے نوال سامنے ہے رویندر اور اس بار لو فل ٹاوس پیچھے فیلڈر موجود اور لیکن چار رن بھاگتے رہ جائیں گے کھلاڑی صرف یہ چلے اس بار پھر سے رویندر نے اسی کشیتر میں کھیلا ہے فیلڈر دوڑ کر جب تک آئیں گے ایک رن جرور پڑا کرے ہیں یہاں رن آٹ کا چانس تھا لیکن پیچھے بیک اپ نہیں تو یہاں پر چھے اوڑ ہوگی اسماپتی کے بعد سکور ہے ستہ ون رن جس میں کی چار وکٹے بھی رابط کی ہے کوگی کی ٹیم نے رویندر اور رویندر نے اٹھا کر کھیل دیا ہے پیچھے فیلڈر موجود اور یہاں پر ایک شاندار کیچ آشو کے دوارا اور یہاں پر واپس جانا ہوگا رویندر کو جو بہت دیر سے بلے بازی کر رہے تھے کشت رکشن میں تھوڑی سی تبدیلی یہ چلے حریش پومی کے لیے پومی نے اٹھا کر کھیل دیا ہے اسے پیچھے فیلڈر موجود لیکن یہاں پر تھوڑی سی جج نہیں کر پائے گی اندھ کو نہیں تو یہاں پر کیچ ضرور ہو سکتا تھا تو دورا لے لیے اسی بیچ بلے بازوں نے اس بارونی کے فالو تھروں میں پیچھے فیلڈر نہیں ہے ایک رن تو آسانی سے پورا کر لیں گے دوسرے رن کے لیے دوڑ گئے ہیں اور یہاں پر میس فیڈ اور اس کا نتیجہ چار رن بات اوڑو گسم اپتی کے بعد ٹیم پہنچ چکی ہے 65 رنوں پر یہ چلے پومی کے لیے اور پومی نے اسے اٹھا کر ضرور کھیلا ہے پیچھے فیلڈر موجود ایک رن پورا کیا اسی بیچ دو رن کے لیے دوڑ گئے ہیں اور دوسرا رن بھی پورا کر لیا ہے سلور گیت بازی سے چکا رہے ہیں بلے باز کو اس بار بول ہوا میں کھلاڑی اس کے نیچے اور یہاں پر کیچ ڈروپ یہ چلے آشو اور اس بار اٹھا کر کھیل دیا ہے بڑا شورٹ اور چھے رنوں کے لیے بہت ہی بڑا ہٹ لگا چکا ہے یہ بلے باز دو بڑے بڑے ہٹس لگا چکا ہے ابھی تک اور یہ ایک بڑا میدان ہے اس میدان پر ہٹس لگانا کوئی آسان کام نہیں پہلی انہیں کی سماپتی بسلاوک ٹیم نے بنایا ہے چھے اتتر رن ستتر رنوں کا ٹارگیٹ رکھا ہے آٹھ آور میں تو دیکھتے ہیں کہیں جائیے گا نہیں بنے رہی ہے ہمارے اس چینل پر تو دوسری انہیں کی شروعات ہونے جا رہی ہے ٹیم کوگی کے سلامی بلے باز حریش اور کھیم چند بھائی بھائی کی جوڑی پہلے آور کی شروعات وکی سامنے حریش اور بڑا شورٹ کھیلنے کا پریاز پہلی گیند پر ایک رنز دوسری اور اس پار یہاں پر کیچ کا موقع تھا ضرور کیچ کا موقع تھا لیکن یہ موقع گوا دیا کیپر نے اگلی گیند دو گیندوں میں دو رن اگلی مرتبہ حریش کے لیے اور حریش نے اٹھا کر کھیل دیا ہے پیچھے فیلڈر تو موجود ہیں اور یہ ایک آسان سا کیچ واپس جائے اگلے بلے باز راجیش کیند بازی پر آئے وکی اور راجیش نے اسے کھیل دیا ہے پیچھے فیلڈر موجود نہیں آسان سے آسانی سے چار رن مل جائیں گے تو راجیش نے شروعات کی ہے چوکے کے ساتھ باور پلے میں یہ پہلا آور ہے اور اس بار پھر سے ایک بڑا پریاس کرنے کا اور یہاں پر پیچھے میں اس فیلڈ ہوا ہے ایک رن جہاں ایک رن ہونا تھا وہاں دو رن آسانی سے مل گئے ہیں ایک آور گسم آپتی کے بعد نو رن جس میں کی ایک سفلتہ بھی ملی ہے ٹیم بخلاؤ کو دوسرا آور لے کے آ رہے ہیں ون ہے سامنے ہیں راجیش اور پٹکی ہوئی گیند اور یہاں پر کیچ ہو سکتا تھا لیکن پیچھے فیلڈر نہیں تو آسانی سے چار رنوں کے لیے خراب گیند پر پورا فائدہ اٹھاتے ہیں راجیش اس بار سامنے ہیں راجیش اور راجیش نے اسے اٹھا کر کھیل دیا ہے فیلڈر بنے درشک چھے رنوں کے لیے یہ چلے اگلی مرتبہ اس بار کافی نیچی رہتی گیند اور یہاں پر رن آٹ کا پریاس کھیمچند پہلے ہی دوڑ گئے تھے راجیش کا دھیان بھی نہیں تھا اور کھیمچند نے یہ وکٹ کھیمچند نے توفے میں دے دی ہے ٹیم بخلاؤ کو یہ چلے اور اس بار کافی اچھی گیند دو اوور اکیس رن اور دو وکٹوں کا نقصان بھی تیسرا اوور لے کے آ رہے ہیں پمی سامنے پنکج اور آسانی سے کھیل دیا ہے اسے ایک رن ضرور پورا کر لیا ہے دوسرا رن لینا چاہتے ہیں لیکن نکار دیا پمی تیار راجیش کے لیے اور راجیش نے اسے فلک کر دیا ہے پیچھے فیلڈر موجود جب تک بول واپس آئے گی دو رن آسانی سے پورے کر لیں گے یہ چلے پمی راجیش کے لیے پھر سے پٹکی ہوئی گیند اور یہاں پر کیچ آؤٹ بہاری کنارہ لگا اور یہاں پر اچھے سے بلے بازی پر گئے ہیں نوبل سامنے ہے پمی یہ چلے پمی کی اچھی گیند سمان دیتے ہوئے اسے نوبل تین اوور چوبیس رن چوتھا اوور لے کے آ رہے ہیں وکی سامنے ہے پنکج اور اوپسٹم سے کافی بہار یہ وائٹ گیند یہ چلے اگلی مرتبہ اس پار اندر کھلا ہے گیند اسے فلک کیا ہے فیلڈر بول کے پیچھے اور جب تک بول واپس آئے گی دو رن آسانی سے پورے کر لیں گے یہ چلے اس بار پھر سے باہر کھلایا گیند اور ایک آسان سا کیچ یہاں پر پمی کے ہاتھوں میں موقع بلکل بھی گوایا نہیں نوبل کو واپس جانا ہوگا چار اوور کے بعد ٹیم کا سکور ہے 28 رن پانچ اوور لے کر آئے ہیں پمی سامنے ہے پنکج اور پنکج نے اسے کھیل دیا ہے پیچھے فلٹر موجود ایک رن لینے سے نہیں روک پائیں گے پہ پہنچ گئے ہیں آسانی سے پمی چلے پنی کے لیے پنی اور پاون اور پاون نے اسے کھیل دیا ہے سامنے ایک رن نے اسی بیچ پورا کر لیا دو رن آسانی سے پورے کر لیے ہیں اس بار آگے کھیلا ہے پیچھے فلٹر موجود اور جب تک واپس آئیں گے یہ دیکھئے بہت جلدی دو رن پورے کر لیے یہ چلے پمی پنی کے لیے اور پنی نے اسے اٹھا کر کھیل دیا ہے پیچھے فلٹر موجود لیکن بہت ہی زوردار شوٹ چھے رنوں کے لیے کافی بڑا شوٹ اس کھلاڑی کے دوارہ خراب گیند کو صحیح نصیت دیتا ہوا یہ کھلاڑی یہ چلے پھر سے اور اسی ایک شیطر میں پھر سے کھیلا ہے چھے رنوں کے لیے اور یہ دیکھئے اس کھلاڑی کا ہنسلا ایچ میں ٹویسٹ آ گیا ہے اٹھارہ گیندوں میں بتیس رنوں کی ضرورت ہے جہاں ایک طرف راجیش کی وکٹ جانے کے بعد ٹیم گم سمسی پڑ گئی تھی وہاں پنی نے پھر سے ٹیم میں ایک زوردار واپسی کی ہے ہیمانشو چلے پنکج کے لیے اور اوپسٹم سے کافی بہار نشط روپ سے وائیڈ یہ چلے ہیمانشو پنکج کے لیے اس بار پھر سے ہلکی سی بہار یہاں زوردار اپیل بھی ہوئی ہے لیکن اپیل کو خارج کر دیا ہے یہ چلے ہیمانشو پھر سے پنکج سامنے ہیں اس بار اندر کھلایا ہے گیند پیچھے فیلٹر موجود اور یہاں پر میس فیلڈ اور چار رن تو پنکج بخوبی ساتھ نبا رہے ہیں پاون کا بہت اچھی ساجداری ان دونوں بلے بازوں کے دوارا پچاس کانکڑا چھون لیا ہے کوگی ٹیم نے یہ چلے ہیمانشو پنکج کے لیے پھر سے پٹکی ہوئی گیند اور اسے صحیح نصیحت دیتے ہوئے جی ہاں چار رن کافی اچھی بلے بازی یہاں پر دونوں ہی بلے بازوں کے دوارا واپسی کا پورا بگل بجا دیا ہے ٹیم کوگی کے بلے بازوں نے یہ چلے ہیمانشو پنکج سامنے اس بار ایک زوردار اپیل لیکن اسے نکار دیا ہے لیک بائز کے روپ میں ایک رن اور جڑتا ہوا ٹیم اب سٹرائک پہ آئے ہیں پابن جو کی بڑے بڑے ہٹس لگا چکے ہیں دو بڑے ہٹس لگا چکے ہیں اس بار پھر سے بول ہوا میں لیکن اس شارٹ کی ضرورت نہیں تھی اور یہاں پر جی بندان کیش ٹروپ ہوا اور پورا فائدہ یہاں پر دو رن ضرور مل گئے ہیں یہ خطرہ ہو سکتا تھا پابن کے لیے یہ چلے اور اسے ہلکا سا فلک کیا ہے پیچھے فیلڈر موجود لیکن چار رن لینے سے نہیں روک پائیں گے اور چار رن ملتے ہوئے اسی بیچ پنی کافی اچھی بلے بازی کرتے ہوئے چھے اوروں کی سماپتی پہ سکور بنا ہے اکہ سٹھ رن بارہ گیندوں میں سولہ رنوں کی اوشکتہ اگلا اور لے کیا ہے وینے سامنے پنکج اور وہاں پہ اسے گیپ میں کھیلنے کا پریاس اور کھیلنے میں تھوڑے سے کامیاب بھی ہوئے ہیں شاید جب تک بول فیلڈ ہوگا تب تک دو رن آسانی سے پورے وینے یہ چلے پنکج کے لیے اور اس بار نو مینس لینڈ میں بول کو دکیل دیا ہے ایک رن آسانی سے پورا کر دیا ہے یہاں پر تھوڑی سی میسٹ ویلڈنگ تھوڑ نہیں کر پائے اور یہاں پر دو رن آسانی سے پورے کر لیے بلے بازو لے یہ چلے وینے پنی کے لیے پنی نے پھر سے اٹھا کر کھیل دیا ہے اسے پیچھے فیلڈر موجود لیکن تب تک دو رن آسانی سے پورے کر لیں گے اور وہاں فیلڈر آپس میں ٹکرائے لیکن دو رن لینے سے نہیں روک پائے اوبر کی سماپتی تو ٹیم کا سکور سات اوبر کی سماپتی پر جا پہنچا ہے ستھر رن چھے گیندے سات رن آخری اوبر لے کے آئے ہیں ہمانشو چھے گیندے سات رن اور یہ پہلی گیند اور ڈاٹ بال پریشر بڑھتا ہوا پانچ گیندے سات رن اگلی مرتبہ ہمانشو اور اس بار اٹھا کر کھیل دیا ہے پیچھے فیلڈر موجود نہیں نومنس لینڈ میں بال گیرا ہے جب تک بال واپس آئے گا شاید دو نہیں یہاں تو تین تین رن بنا لیے ہیں بلے باجو نے تو پریشر کو تھوڑا سا کم کیا ہے پنکج نے جی ہاں چار گیندے چار رن چار گیندے چار رن یہ چلے ہمانشو اور یہاں پر اسی بیچ یہ زوردار اپیل لیکن اسے خارج کرتے ہوئے ایمپائر دباؤ بڑھتا ہوا تین گیندے چار رن یہ چلے ہمانشو پون کے لیے اور پون نے پھر سے یہاں پر بلے پر تو گیند نہیں آئی لیکن یہاں پر الکہ سا کیپر کے دوارا میس فیلڈ ہوا تو بائی کے روپ میں ایک رن ضرور یہاں پر ملا ہے دو گیندے تین رن ابھی بھی جیت کے لیے یہ چلے گیند باز دو گیندے تین رن اور اس بار پھر سے یہاں پر ڈاٹ بول اور اب دباؤ دگنا ہو گیا ہے کیونکہ ایک گیند تین رن تین رن ایک ڈاٹ بول اور میچ سماپ کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی بھی اور یہاں پر کھیل دیا ہے لگتا ہے دو رن آسانی سے پورے کر لیں گے فیلڈر بال کے پیچھے اور یہاں پر دو رن آسانی سے پورے کر لیا اور دوڑ گئے ہیں شاید تیسرا رن بھی پورا کر لیا ہے اور اس میچ کو جیت لیا ہے یہاں پر میچ کے ہیرو بن چکے ہیں یہ دیکھئے بہت زبردست مقابلہ اور یہ یلگار ہے بہت ہی زبردست یہاں پر مقابلہ ایسے مقابلے ہر روز نہیں بنتے اور ٹیم کوگی نے یہاں پر زبردست واپسی کی ہے جی ہاں بہت زبردست مقابلہ دونوں ہی ٹیموں کا پریاس بہت ہی شاندار بہت ہی شاندار اور یہ دیکھئے انجوائیمنٹ میچ کو جیت لیا ہے جی ہاں جی ہاں جی ہاں اور اسی طرح بنے رہیے ایچ پی ایس ایل یوٹیوب چینل پر ہمیں اپنا پیار دیتے رہیے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اس ٹریم کو اور لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولے کہ ہمارے ویڈیوز کہاں کہاں تک پہنچ رہے ہیں ضرور کمنٹس میں بتائیں اور ضرور بتائیں کہ ہمارے ویڈیوز آپ کو کیسے لگے دھنیا بھول